ڈالنے آئے زلالت ہو رہی ہے کب سے آئے میں گھنٹہ ہو گیا ہے ابھی میرا رائے میں ڈال دی گیا ہے تو کیسے منیج کیا ہے کہ صبح سے نکلے ہوئے میں تو صبح سے وہاں پہ ڈال کے آیا ہوں وائف کو در چھوڑا علی رضاباد پھر وہاں پہ ابھی بیٹیوں کے در لے کے آئے پھر یہ لوگ دیکھیں بلائن کتنی لگی ہویا اور اوپر ایک بوت ہے وہ اپنے کاسٹ کروا کے ان کو فارق آ رہے ہیں سارے پی ٹی والے پی ٹی والے جو ہیں لینڈوں میں کھڑے ہیں اور چار پانچ گھنٹے سے لینڈوں میں کھڑے ہیں چار گھنٹے ہو گئے ہیں چار گھنٹے سے ابھی تک ادھری کھڑے ہیں جی ادھری کھڑے ہیں انشاءاللہ باری تو آجے گی لیکن ظاہر ہے جو لوگ ہیں جو فیصلہ کرنے والے ان کو یہ ووٹر ٹانوڈ نظر آ رہا ہے وہاں تو سموتھا یہاں تھوڑا سا میس لگ رہا ہے کب سے لائن میں کھڑے ہیں تو قریباً گھنٹا ہو گیا اور گھنٹا رہ گیا صرف پولنگ ختم ہونے میں تو کیا سمجھتے ہیں باری آجے مشکل لگتا ہے کیونکہ پولیس جو ہے نا وہ صرف وہ اندر ہے وہ باہر بھی نہیں آکے دیکھ رہی کہ لائنیں میکس ہو رہی ہیں ہم جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں اتنی دیر سے ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے واری ویڈیوز سے باقبر رہ سکے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں امی کی نیوز ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ ایمیر نیازی میں اس وقت موجود ہوں ہلکہ این اے 126 میں اور یہاں پہ جو پولنگ سٹیشن ہے بے تہاشا عوام آئے بھی ہے زور و شور سے جو ووٹ ڈالے جا رہے ہیں آج جو ہے پاکستان کی تاریخ بدلنے والی ہے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کس کو ووٹ کیا ہے کب سے آئے ہیں اور کس کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں کب سے آئے ہیں یہاں پہ ابھی آئے ہیں ابھی آئے ہیں تو کس پارٹی کو ووٹ ڈالے ہیں ابھی سوچتے ہیں یہاں بھی موجود ہو کہ بھی آپ نے سوچنا ہے ابھی سوچنا ہے اتنی گہری سوچ کیوں دیکھنا کون سا بندہ اچھا کون سا برا آپ بتائیں آپ نے کس کو ووٹ کر پی ٹی آئی پی ٹی آئی کیا وجہ زندہ بار عمران خان اندر بیٹھے ہیں جیل میں کیا سمجھتے ہیں کہ جیل میں بیٹھ کے کیسے انشاءاللہ باہر آئے گا وہ ہماری جان ہے انشاءاللہ آپ کس کا بورٹ کریں گے انشاءاللہ عمران خان کو کر دیا میں صبح آٹھ بجے آگے کر گئے ہوں کیا بار ہے تو یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں ویسے لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ٹرن اوور کیا میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا یہ سکول میں ایک تو بہت تنگ جگہ پہ انہوں نے یہ پولنگ سٹیشن بنایا ہے پھر یہ لوگ دیکھیں بلائن کتنی لگی ہویا اور اوپر ایک بوت ہے ایک بوت ہے مردوں کا جو کہ تین چار پانچ ہونے چاہیے کم از کم جتنے لوگ ہیں باہر اب ٹائم پانچ بجے نے انہوں نے ختم کر دینا ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگر یہ لوگ جو ساتھ بار کھڑے ہیں ان کو ووٹ دینا دینا مطلب حق ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ پتا نہیں ابھی ہے کہ ان کو کہیں گے جی آپ باہر کھڑے ہیں تو آپ کا ووٹ آپ اندر نہیں جا سکتے یہ پتا نہیں ابھی کیونکہ ٹائم اور بہت سلو پولنگ چال رہی ہے اوپر نون لیگ والے ایجنڈر لے کے آ رہے ہیں لوگوں کو وہ سیدھے اوپر جا رہے ہیں پولنگ کے سب والوں کے پاس وہ اپنے کاسٹ کروا کے ان کو فارق آ رہے ہیں سارے پی ٹی والے پی ٹی والے جو ہیں لینڈوں میں کھڑے ہیں اور چار پانچ گھنٹسے لینڈوں میں کھڑے ہیں ان کی باری نہیں آ رہی ان کو پریس والی نہیں ہے اور جو یہ آتے ہیں نون لیگ والے وہ پیچھے سی لے کے آتے ہیں پوری فیملی کو اندر لے جاتے ہیں پوری فیملی کے ووڈ کاسٹ کروا کے باہر نکل کے جاتے ہیں ہمارے لیے پی ٹی آئی والوں کے لیے جو لینڈ وہ چار گھنٹسے بندے کھڑا وہ کھڑا ہے لیکن نون لیگ والے ساپ ووڈ کاسٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو ڈال پی ٹی آئی آپ نے ڈالنے آئے زلالت ہو رہی ہے کب سے آئے میں گھنٹا ہو گیا ہے کیا سمجھ رہے ہیں کیوں اتنا ڈلیک یہ حکومت کی ناکامی ہے الیکشن کمیشن کی صدیقی بات ہے ہم کا دلیل کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا آئے ووڈ ڈالنے بچوں کا گھر چھوڑ کے آئے ہیں لیکن پراپر بوٹ نہیں ہے اندر بنے ہوئے دو باتا ہے ہمیں بتا ہے اس علاقے میں زیادہ ووٹ ہزارت ٹیشن زیادہ بنا دے پولنگ ٹیشن یہ تو انہوں کا کام ہے ہمارا کام تو نہیں وائف کا علی رضا باد ہے بیٹی کا ادھر خمبہ پینڈ ہے ماشاءاللہ یہ ہے تو بوٹ میں گروہ کا ادھر بنا دیا دو 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 یہاں پہ میں نے ڈالے ہیں ابھی میرا رائے ونڈال دیا کیسے منیج کیا کہ صبح سے نکلے میں تو صبح سے وہاں پہ ڈال کے آیا ہوں وائف کو در چھوڑا علی رضا باد پھر وہاں پہ ابھی بیٹی کے در لے کے آیا ہوں تو آپ پس میں رابطہ کیسے کہہ رہے ہیں سگنلز بھی نہیں ہیں موبائل نہیں بس خود ہی کارئے ڈیوٹی کا میں نے کہا ظلالت ہو رہی ہے بس اللہ ہی حکمران کو ہمیں کہتے ہیں یا میرے اٹھا لے بس آپ کو کیا لگتا ہے اب ٹائم بھی بہت کام رہ گیا ہے پہمجھ سب کچھ ہو جائے گا مامل مشکل ابھی بھی بیس آگے سنگل کر لیتے ہیں پیچھے سے چار کلومیٹر لے جائیں آگے بھی ہونا چاہیے نکلے جلدی ہر آدمی کو گھر میں کام ہے کوئی چھوڑ ہم نے تو ایسے نہیں دیکھا کہ ٹرن آٹ کم ہو اور ہم داندلی اچھے تریقے سے کر سکے اس وجہ سے کہ کم سے کم ووٹ پڑے اور ہم جو آگے سے زیادہ ٹھپے لگا سکے ٹرن آٹ کم لیے جو فیصلہ کرنے والے ان کو یہ ووٹر ٹرن آٹ نظر آرہ ساری کیلکولیشن ان کی بھی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ جتنی کسٹنگ ہو چکی ہے تو میرے خیال ہے اس میں ریزلٹ جو آپ اخص کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ نتیجہ ہوگا وہ نائنٹین سیمنٹی 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 ون والا ہی ہوگا تو میں نوٹ لیس دن دیٹ تو یہ جو ہے باقی ووٹر ٹرن آٹ اچھا ہے باقی مسائلہ ڈالنے کے لئے تھوڑی مہنط کرنی پڑ گی آب ان لوگ باقی گھر کی آپ نے بتایا کہ اور جگہ پر پولنگ بوت بنے ہوئے تو کتنا مشکل آپ سامنا کرنا پڑ دیکھ یہ چیز ہے کہ آپ روز ایک نئے چیلنجز کا سامنا کرنے پڑتے ہیں کبھی بجلی گیس گیس ہوتی ہیں تو ایس عوام آپ کے پاس صرف یہ کی چانس ہوتا کہ آپ لوگ جو ہے وہ یا حمایت کہہ لیں یا بدلہ کہہ لیں وہ عوام کے پاس ایک ہی چانس ہوتا ہے اپنے ورد کے لیے تو آپ اگر اتنا زیادہ روز مرہ کی زندگی میں تکلیف سہتے ہیں نادرا کی لائنوں میں پاس پورٹوں کی لائنوں میں لائنوں میں بنک پنجاب لائنوں میں تو میرے خیال میں ووٹر کی لائن میں کھڑا ہونے totally ورث ہے تو میں اپنی وائف کا بیٹی کا یہاں کاس کر رہے رہا ہوں ہاں کاس کر رہے آلیڈی تو وہاں تو سمووث تھا یہاں سمیس لگ رہا ہے بات وہاں تو تو ہی سموث ہاں ہے ایک گھنٹہ دیں اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے کیا لگ رہے کون ہے گا اچھا ہے اچھا ہے آہ کب سے لائن میں کھڑے ہیں تقریبا گھنٹہ ہو گیا اور گھنٹہ رہ گیا پولنگ ختم ہونے میں تو کیا سمجھ باری جی مشکل لگتا آہ انتظام آج جو ہیں اس دفعہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے ہیں یہاں میجورٹی لوگ جو ہیں وہ وابڈر ٹاؤنس آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ پہلے تو ہمیں یہ سکول ڈھوننا پڑا خیر ایک ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ ہم نے یہ ایریا دیکھ لیا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ہاں جی اس کے علاوہ باقی تو اب جو سسٹم ہے وہ سب کو پتا ہے کیسا ہے اور کیا اس کا نتیجہ نکلے گا اب موصلی لوگوں کو یہ بھی پتا ہے لیکن اب ووڈ کاسٹ کرنا اس لیے آئے ہوئے ہیں لیٹس ہی کیا ہوتا ہے کیونکہ پولیس جو ہے نا وہ صرف وہ اندر ہے وہ باہر اور باہر بھی نہیں آکے دیکھ رہی کہ لائنے میکس ہو رہی ہیں ہم جہاں کھڑے وہیں کھڑے اتنی دیر سے کوئی سیکنس نہیں ہے دیکھیں لوگ کس طرح سے مطلب ہو رہے ہیں کیسے امپروف کیا جا سکتے ہیں سسٹم کو دے نو ویری ویل ان کو چاہیے تھا کہ اگر یہ اتنی کنجسٹڈ جگہ پہ ووٹنگ ہونی ہے اور وہاں اتنا کراو ڈال سکتا ہے تو اس کو کیسے منیج کرنا ہے کسی نے کچھ دیکھا ہی نہیں کیا یہ منیجی کیا ہے نا کہ ہم لوگ اب یہاں پہ ووٹ کرنے آ رہے ہیں اس سے پہلے ہم ابڈا ٹون وڈ ارام سے ووٹ کاسٹ کرتے تھے تو یہ اب ہم منیجڈ ہوئے ہوئے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو پریشان کیا جا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے ووٹ ڈالیں گے یہ جائے ہی نا بھائی آف کورس یہ ایسی لگ رہا ہے میں تو کچھ کہنا چاہیں گے فیل فیل تو یہ ہی ہو رہا نا کہ اب اندر جو ہے پتہ نہیں ہے اب اندر کتنا سسٹم سلو ہے کتنے بندے ہیں کہ وہ لائن کو مووی نہیں کروا پا رہے ہیں یہ تو اندر والوں کو بہتر بلکہ اندر والوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ اتنی بڑے اتنا کراوڈ باہر ہے اور ہم لوگ اس کو کیوں نہیں ختم کر پا رہے ہیں یہ تو ان کو بڑا اچھا پتہ ہوگا تو کوئی نہیں نوٹس لے رہا اس کا مطلب ہے کہ جی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ رش ہے اور جو پبلک ہے گھنٹے بھی ہو چکے ہیں دو گھنٹے ہو چکے ہیں یہاں پہ کھڑے میں لیکن پور عظم ہے کہ اندر والوں نے ووٹ اپنا زائے نہیں ہونے دینا ووٹ ڈال کے ہی جائیں گے آگے آپ کو مزید جو ڈیٹیلز ہوں گے آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اللہ حافظ